حل کیجئے کہ جو سیخ کباب ہوتا ہے نا میں جب امیزہ اس کا بناتی ہوں اور سیخوں پر لگاتی ہوں وہ گر جاتے ہیں جی بلکل اور یہ مسئلہ حل کیجئے کہ کیوں گیتے ہیں اس میں کس چیز کی کمی ہے آیا کیمہ باریکنی پیسا گیا یا اس میں چربی ہے یا جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھے اس کا آلٹینیٹ بتائیں اور یہ جو پشاوٹے خاص چپلی کباب ہوتے ہیں وہ بتا دیں بہتری مہربانی ہوئی وہی مسئلہ نہیں بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا سب سے پہلے تو سیخ کباب کے میں آپ کو دو تین سیدھے سیدھے اصول بتا دوں قیمہ جب اس کا بنا رہے ہیں آپ نے صحیح کہا اس کو جتنا باریک پیسے اتنا بہتر ہے نمبر ون نمبر ٹو قیمہ میں اگر آپ نے تھوڑا پیاس شامل کر دیا جو کہ عام طور بہت سارے لوگ کرتے ہیں پھر اس میں نمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑا سے آپ بریڈ کرم یا ڈبل روٹی کے ایک دو تین سلائس توڑ کے اس میں ڈال دیں اور قیمہ کے ساتھ اس کو پیس لیں اور گوش بھی عام طور پر پانی چھوڑ دیتا ہے تو پانی جب گوش چھوڑے تو اس کی لئے بھی ضروری ہے کہ پانی اگر وہ نرم ہوگا قیمہ تو کباب سے ہی نہیں بنیں گے ٹوٹیں گے تیسری اور سب سے ضروری شرط اس کی کہ آپ نے قیمہ کو فل فریج میں رکھنا ہے خوب تھنڈا جب یہ خوب تھنڈا قیمہ ہوگا یہ جوڑا رہے گا آپ نے دیکھیں گے جب قیمہ نارمل ہوگا آپ دیکھیں گے نرم ہوگا لیکن جب قیمہ فریج میں جائے گا بلکہ فریزر میں رکھ دیں اس کو تھوڑی دیر کیلئے جب خوب تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ سیٹ پہ لگائیں اور سیٹ پہ لگانے کے بعد اس کو فوری طور پر پکائیں اگر سیٹ پہ لگا کے آپ نے گریل کے سائٹ پہ رکھا ہے پھر سیٹ گرم ہو جائے گی پھر گرے گا قیمہ سو میک شور کی یہ ساری کی ساری چیز ہے تیسری ایک اور چوتھی چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ ایٹ کرنا چاہے ویسے جو چیزیں میں آپ کو بتائیں یہ کر لیں انشاءاللہ بلکل نہیں گریں گے لیکن اس کی سیفٹی کیلئے بھی ایک اور چیز آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور وہ ہے چنے کا آٹا پھانکنے والے چینین ہی ہوتے جو جس کے اوپر کالے رنگ کا کور ہوتا ہے کور اتاریں اس کو مسالہ پیسنے والی مشین میں پیس لیں اور ایک کیلئے اگر قیمہ ہے تو اس میں دو سے تین ٹیول سپون ڈال دیں یہ اس کو جوڑ کے رکھے گا یہ ساری کی ساری احتیاطی تظابیر کر لیں انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ کباب نہیں گریں گے دوسرا ایک اور ضروری اعلان میں اس وجہ سے آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کروں بار بی کیو میرا انتہائی زیادہ شوق ہے یعنی ہفتے میں ایک دن مست بار بی کیو میں کرتا ہوں اور پہلے شوق تو خیر کافی عرصے سے تھا اتنا ریگولر بیسس پہ میں نے کرنا بعد میں شروع کیا ابھی ہو گئے دو تین چار سال لیکن جب بار بار آپ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں میرے میرے ساتھ یہ ہے کہ میں بہت ابھی تک سیکھ رہا ہوں اور اب کہیں جا کے مجھے لگتا ہے کہ میرا بار بی کیو جو ہے وہ پرفیکٹ کی طرف سو فیصد بالکل نہیں ہے میں ساپ بولوں گا لیکن کافی عد تک امپروو ہو گیا ہے اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں جب سیکھ آپ نے بار بی کیو کی گرل پر رکھی کوئلے پر اس کو فوری طور پر ٹرن نہ کریں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رکھی دو منت بار ٹک 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 کر کے ابھی کیمہ سیٹ ہونے شروع ہوا ہوتا ہے ہم اس کو ٹرن کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے بگرتا ہے لہٰذا ایک سائٹ کو ایک آدھ منٹ ڈیڑھ منٹ چھوڑے اس کے بعد ٹرن کریں تو تاکہ وہ سائٹ جو تھوڑی سی ذرا اس کی شیپ بننا شروع ہوئی تھی وہ ذرا کڑک ہو جائے تیسرا میں نے آپ کو بتایا قیمے کو خوب تھنڈا رکھیں فریج میں رکھیں یعنی آپ نے سیخ پر جو کیمہ لگایا اس کو پکنے رکھا باقی کیمہ بچ گیا فوراں فریج میں رکھ دیں تھنڈا ہونے تھنڈا جب تک رہے گا تو یہ صحیح جڑے گا ایک اور چیز جو کباب کو جوڑ کے رکھتی ہے وہ چکنائی ہے بزار میں جو آپ کو کباب کھانے کو ملتے ہیں اس میں تقریباً تیس سے چالیس فیصد چکنائی ہوتی ہے اور وہ بھی گردے کے قریب بڑی خطرناک چکنائی ہے ہم جب گھر میں مناتے ہیں ظاہرے بات ہم اتنی چکنائی تو شامل نہیں کرتے تھوڑا سا آئل شامل کر لیں تاکہ اس کو چکنائی بھی جو ہے یہ اس کو جوڑ کے رکھتی ہے ٹھیک ہے جی